چیف جسیس صاحب نے بھی کچھ امپورٹنٹ ابزولویشن دی ملیٹری کوٹس کے حوالے سے لیکن اس کے بعد غیر مہینہ مدت کے لیے انہوں نے کیس بھولت بھی کر دیا سولہ ستمبر ان کی ریٹائرمیٹ ہو جانی ہے تو بہت ساری لوگوں کو تشویش تھی کہ معاملہ آہستہ 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 سولہ ستمبر سے آگے نکل جائے گا تو مجھے بھی آج لگایا کہ سولہ ستمبر سے آگے نہ نکل جائے یہ مشکل فیصلہ بڑی حمد کر کے اس کے اوپر ایک پوزیشن لینی پڑے گی ججز کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی آج انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں کچھ باتیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا نو مائی بہت سنگین واقعات ہوئے فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نکلائیں یہ بات انہوں نے درست کہی ہے کیونکہ جب جی ایچ کیو پر حملہ ہو رہا ہو تو فوجی جوان کو اگر آرڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کی انسٹالیشن پر اٹیک ہو رہا ہو تو سیدھی پر گولی چلاتا ہے وہ سوٹیاں مارتا بھی نہیں ہے سوٹیاں کھاتا بھی نہیں ہے تو اس معاملے میں اس دن فوج کا وہ فیصلہ درست تھا کہ وہ نے جوابی طور پر بندوق کی گولی سیدھی لوگوں کی طرف کر کے نہیں چلائی ہے تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو سرائے کیونکہ ایک اعتزاز صاحب نے شاید یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تھے اٹیکرز تو وہاں پر گولی کیوں نہیں چلائے گی فوج کو کسی بھی غیر قانونی اقدام سے غیر آئینی اقدام سے روکیں گے جس کا کیس آئین قانون پر پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا یقین دہانی کرا دی ہے کہ ٹرائل نہیں ہوگا چیز جسٹس کے اس تفسار پر ریٹرنی جنرل کا جواب یہ ہے وہ سیولین جو پکڑے ہوئے ہیں ملٹری ایکٹ کے اندر ان کے لیے تھا عدالت کو ٹرائل سے متعلق یقین دہانی ہے فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کرائی گئی اور اس طرح کی کچھ اور اپسرویشن ہیں شاید صاحب ایک آپ نے ابھی کہا تھا کہ پروسیکیوٹ پھر یہ ناکامی ہوگی آٹھ دفعہ شاید شہریار افریدی زمانت اور پکڑا گیا آٹھ ہی دفعہ اس کی ہوئی ہے علی محمد کان کی ابھی بڑی مشکل اس کی بیل ہوئی ہے پھر ناب اٹھا لیں ڈاکٹر یاسمین راشد جس طرح سے زمانت ہوتی ہے پھر پکڑی جاتی ہے اسی طرح کچھ اور بھی ان کے لوگ ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے آپ کیس چلانا بھی چاہتے ہیں تو کیس چلائیں جو آپ کے پاس چارجز ہیں لے جائے دالت میں لیکن آٹھ دفعہ زمانتیں کینسل ہو کے بندہ اندر ڈال دیں یہ طریقہ تو ضرورت نہیں ہے نہیں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ زمانت ملی ہے تو پھر آپ اس کو اس کو آنڈر کرنا پڑے گا صرف سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں زمانت نہیں ملتی تھی آپ کمپیریزن تو نہیں کر سکتے نہیں نہیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا بڑھ میں یہ بھی سوال پوچھوں گا یہی قانون تھے یہی ایک جماعت ہوئی اگر اس کا سچا جواب پوچھنا چاہتے ہیں تو سچا جواب تو یہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جڈوشری آپ کو زمانت دینے پر تیار نہیں تھا تو پھر قانون تو نہ ہوا نا ملک میں پھر جو ہے بس وہ برداشت کرنا پڑے گا سب کو تو جس طریقے سے فیصلے پہلے ہوئے تھے وہ کوئی قانون اور انساف میں نے تو خود کوئی زمانت کے لئے پلائی نہیں کیا لیکن کتنے مہینے جیئے میں گزارے تھے آپ نے آٹھ مہینے آٹھ تھے تقریبا نو مہینے تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ مہینے شہریہ رفریدی کو بھی نہیں نہیں میں کہوں جو آٹھ دن بھی نہ گزارے میں تو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ایویڈنس اکٹھا کریں چار شیٹ کریں پروسیکیوٹ کریں ویسے آپ کو جب جیل میں ڈالا تھا تو فیصلہ کس کا تھا جنرل باجوا کا فیصلہ تھا یہ مجھے نہیں پتا امران خان صاحب نے خود اس وقت وہ یو ایسے میں تھے اور انہیں وہاں پر بھرے مجمع میں کہا تھا پانچ ہاتھ ہزار آدمی تھا کہ میں نے آج اگور وکٹ گرا دی ہے نام لے کر کہا تھا تو جو آدمی خود کریڈٹ کلیم کرتا ہو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے خیال میں یہ سارے فیصلے امران خان کے ہی ہوتے تھے اور اکلیمنٹ بھی امران خان نہیں کرتا ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا جب وہ اقتدار سے ہٹ گئے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا تھا یہ باجوا صاحب کرتا ہے آپ تو خود وزیراعظم رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح میں نے کوئی آدمی جیل میں نہیں ڈالا آپ کو پتا ہے آپ آٹھ مینے جیل گزار کے آئیں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فرد وحد وزیراعظم یہ فیصلے نہیں کر سکتا نہ ایمپلیمنٹ کر سکتا پھر کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے کلیم جو کر رہے تھے آج بھگت بھی رہے ہیں غلط کام کر رہے تھے غلط کاموں کے آج سزا بھی پا لیکن میں کہتا ہوں قانون کے مطابق آپ پروسیکیوٹ کریں بس یہ بنیاد ہونی چاہیے یہ ہم نفرت پاکستان سے مقاہ نہیں سکتے جو ہم نے پیدا کر لی ہے کبھی ڈی چوک میں آگل گئی کبھی فیضاباد میں آپ وزیراعظم سے جو کچھ فیضاباد میں ہوا تھا آپ بھول لینے ہوں گے ساری باتیں یاد ہوں گے جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے نو مائی اور اس کے بعد یہ بھی صحیح ہی ہے نفرت نہیں ختم کر سکتے ہیں پاکستان بلکل کر سکتے ہیں نفرت ہم نے خود ہی پیدا کی ہے کسی نے باہر سے تو نہیں آکے کی تو آج یہ یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں آج جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے یہ ان کا کام ہے یہ نفرت ختم کریں شہباز شریف صاحب وہ لیڈر نہیں ہے جو یہ کام کر سکے وہ جس چیز کو انہوں نے آج پبلکل یون کیا اس کے بعد اگر کہیں وہ انیشیٹیو لیں گے نہیں لیں گے آپ کی جماعت کہتی ہے نواز شریف سے کام کر سکتا ہے نواز شریف پاکستان آنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر وہ کون کام کرے گا مجھے تو یہ بھی بات سمجھ جاتی ہے آپ تو آج پورے انٹی شہباز شریف کو لسیڈ پہ ہیں شہباز صاحب کو کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے یہ وزیراعظم کا فرض ہے سٹینڈ لے لیکن اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس یا سیول لیبرٹیز کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتا تو پھر وہ جمہوری لیڈر نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھنا اب عمران جیازم وہ ایک لڑکہ ہے وہ پکڑا ہوئا ہے تو وزیراعظم کو اس کی کم از کم رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بولے جس ایجنسی نے پکڑا ہے بہائنڈ ڈی سینڈ رات کو پہلے بھی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے اب بھی کر لیں تو اس کی کوئی رہائی وائی کرائیں یہ بندے آٹھ آٹھ دفعہ زمانتوں کے بعد پکڑے گئے ہیں اس میں رول ادا کریں یہ کام درست نہیں ہے اگر آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں حصے دار بن جاتے ہیں آپ اس کاموں کا دیکھیں یہ ایک رائے آپ نے اس کا اظہار بھی کر دی ہے لیکن وزیراعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ کسی کو بیل دینے کا نہ کسی کو گرفتار کرنے کا نہ چھڑانے کا یہ اس کے پاس نہیں ہے ایک آدمی خود کہہ رہے ہیں میں نے پکڑا ہے میں تو نہیں کہتا ہوں نا آپ کا سسٹم جس طریقے سے اپریٹ کرتا ہے آپ سب لوگوں کو اور ہمیں بھی اب بہ خوبی اگاہ ہیں کہ آپ کی یہ نیکسز ہوتی ہے جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیولپ ہو جائے تو کسی کو بھی بندے کو اٹھا کر نواز شریف کو پکڑ کے آپ ناہل کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے یہ چیزیں ہمیشہ رہی ہیں یہ منفی ہیں ملک کے لیے اس کے اثرات بہت منفی ہیں آپ کو بڑے سیمینار بھی کرتے رہے ہیں سیمینار کا تو ابجیکٹیو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس سے نفرت سے باہر نکالنے پڑھ رہے ہیں ہم نے یہی بات وہاں پر کی ہے مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو کام بنے گا ابھی آپ ساری پوری حکومت آپ کی قضور ہے کہ عمران کو فکس کرنا نہیں فکس ہو رہا نہیں طریقہ یہ ہے بیٹھنا پڑے گا سیاست بیٹھیں گے نہیں عمران کو ساتھ بٹھا لیں گے بیٹھیں بٹھائیں یہ معاملہ عمران خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے نفرت کو اپنی سیاست بنایا ہے آج اس کو بھگت رہے آج ان کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے یہ ان کی بدنسی بھی ہے اگر وہ جب اقتدار میں تھے آپ ان کی تقریریں اسمبلی کے اندر ان کے حکومت کا رویہ اسمبلی کے اندر سپیکر کا رویہ یہ انہونی باتیں کبھی ہوئی نہیں ہیں میں نے کم از کم پینتی سال میں نہیں دیکھی جو اس عرصے میں دیکھیں جو طرز سیاست عمران خان کو دیا گیا تھا یہ ایک روڑ بقاعدہ ڈیزائن کر کے دیا گیا تھا آج فیصلہ باد لاکڈ آن آج ہارڈ لاکڈ آن آج دی چوک میں دھرنا آج فلانہ شہر بند کروں گا آج اسلامباد بند کرنے آ رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو خوب گندہ کر کے سیاست سے نکالنا ہے وہ اس میں کافی کامیاب ہوئے ہیں اب آپ سارے ڈسکریڈٹ ہے اب نو مہی ہو گیا تو آپ میں سے کوئی قددہ ور بندہ نظر نہیں آتا جو آگے لے کے چل سکے تو اس کا نقصان ہو گیا پاکستان کو دیکھیں وہ آپ کو ڈسکریڈٹ تو کر دی مقصد حاصل ہو گیا نا حکومت مل گئی اس کے بعد آپ نے ملکی بہتری کی کہ آپ نے سیاست کو جوڑا آپ کو تو گالیے نکال نہیں آپ نے لفت کا اظہار کیا آپ کو نہیں کہہ رہا میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئی جائی جب بنوائی گئی تھی محترمہ کو سیکیورٹی رسک ثابت کرنا یہ ایک اوبجیکٹیو تھا عمران خان کو حکومت دے کے آپ لوگوں کو چوڑ ڈاکو ثابت کرنا ایک اوبجیکٹیو تھا آپ لوگ ٹور بنتے ہیں اس کا حصہ دار بنتے ہیں بہترین ملک صاحب یہ اپنے بڑے اوبجیکٹیو یہ اوبجیکٹیو ملک کے مفاد میں تنا ہوئے نا نقصان تو ملکہ ہی ہوا ملکہ نقصان وہ لوگ بھی چلے گئے وہ سارا زمانہ بھی گزر گیا جمہوری ادارے کمزور کر دی ہم نے ملک کمزور کر دی دنیا ترقی کر رہی ہے یہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے یہ ہم نے حاصل کی ہے سارے عرصے میں ایک بریک قریب آگے جی بریک لے لیں آخری سیگمنٹ پر آپ سے پوچھیں گے کوئی حل دیکھ کے جائیں پروگرام میں تاکہ پاکستان کو نکالنے اس مشکل سے بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ سے پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں عباس صاحب آٹھ یا نو آگست کو ٹیکر کے لیے بڑا چیلنج ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حال یہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تایون کرنے اگر یہ ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر یہی ہے کہ جو کیر ٹیکر آئے اس میں کم از کم یہ کپیسی ہو کہ وہ آگے کے راستے کا تایون کر دے جو بھی نوے دن ساٹھ نوے دن اس کو ملیں اور یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ راستے کا تایون کر دے اگلی حکومت آئی وہاں سے پھر لے کر چلیں ہمارا اس وقت جو پولیسی ریٹ ہے نا سٹیٹ بینک کا وہ بائیس فیصد ہے اور سالانہ ہم کوئی سات سے آٹھ ہزار ارب رپیہ ڈیفیسٹ جو کرتے ہیں اس کی بینکوں سے کرزہ لے کر وہ اپنی نیشنل ڈیٹ کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور یہ ایک ویشیس سائیکل ہے اب انفلیشن کے اوپر یہ بے اثر ہو چکا ہے صرف ہم بھاگتے جا رہے ہیں تیس فیصد انفلیشن ہے چاریس فیصد فوڈ انفلیشن ہے سات آٹھ ہزار ارب کی ڈیفیسٹ ہے اور بس ہم لگے ہو میں پتہ نہیں کیا مرے گا کل کو کدھر کو جائیں گے دیکھیں اس پولیسی ریٹ پر تو کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا جب آپ بھرو کریں گے تو پچیس فیصد کے قریب بھرو کریں گے اس سے دو تین فیصد اوپر بینک کوئی سوپر شارج کریں گے بائیس سیسا تو پولیسی ریٹ ہوگا اور اس کے پچھلے کرزے بھی ہیں جو فلوٹنگ ریٹس پر ہیں وہ سارے کرزے ان کا ڈیٹ سروسنگ بڑھ جائے گی اس سال اگر ساڑھے سات سو ارب ہے تو اگلے سال سو آٹھ ساڑھے آٹھ سو بھی چلے گی ہر سو اربے کے پیچھے ہم اس کو چار ساڑھے چار سال میں اس کو ڈبل کرتے ہیں جی اور جتنا آپ گین کریں گے ریونیو سارا اس میں نکل جائے گا یہ ایک بڑا بڑا ویشن سائیکل میں سے نکلنے کی ضرورت ہے آپ نے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو کیا کوئی ایسی بات کا امکان موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مین لیڈرشپ بیٹھ جے اور ان کو ڈسکس کر لے کہ یہ راستہ ہے باقی اپنی سیاست کرو لیکن اس کو مت شروع ہو میں نے کہا یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن انٹرین سیٹ اپ بھی آپ کو ایک موقع دے گا کہ یہ چیزیں کم از کم وہاں پر چونکہ وہاں نہ اس پر کوئی سیاسی دباؤ ہوتا ہے نہ کوئی اسیمبلی ہوتی ہے تو کم از کم جو بھی لوگوں بیٹھ کر یہ تیعین کر لیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے اور اس پر پھر چلتے رہیں کیا یہ معاملات ہم پوسٹ لیکشن دیکھیں گے کہ خوش اس روبی سے آگے بڑھ جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ کا خیال یہ ہے کہ پرویس خٹک کی جماعت کچھ سیٹیں نکالے گی استحقام پاکستان کچھ سیٹیں جیتے گی نون لیگ اب تگڑی نہیں ہے پی ٹی آئی کچھ سیٹیں جیتے گی تو ایک کولیشن کا دوبارہ محول بنے گا جیسے ابھی یہ پانچ چھ جماعتوں کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی سٹیبل سیٹ اپ نہیں بنے گا دیکھیں کولیشن بھی میری نظر میں تو کولیشن بہتر ہوتے ہیں اور لیکن تیرہ جماعتوں بھی نہیں نہ ہونے چاہیے آپ نے نوے وزیر بنائے ہوئے آپ نے یہ ظلم ہے یہ ایشو ہوتا ہے یہ آپ کو مینیج کرنا چاہیے یہ کیونکہ ایک حکومت چونکہ الیکشن سے نہیں آئی تھی عدم اعتماد سے آئی تھی تو ان کے کچھ اپنی کمپلشنز ہوں گی لیکن آپ کو کم از کم کولیشن کے اندر زیادہ کنسنسس کریئر کرنا پڑتا ہے زیادہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے آپ کو پوسٹ لیکھیں زیادہ امکان کولیشن گورنمنٹ کا نظر آتا ہے یہ سو فیصد کولیشن گورنمنٹ ہوگی کوئی حکومت بھی اکثریت نہیں کوئی پارٹی بھی اکثریت نہیں سادہ اکثریت نہیں لے سکے گی میرے قریب بھی نہیں آئے گی تو پھر وہ ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ چھوٹے گروپوں کی وہ چلتی رہی نہیں کوئی بات بلیک میلنگ نہیں ہوتی یہ سیاست اسی کا نام ہوتا ہے آپ سب کو منیج کرتے ہیں سب کو منیج کرنا اور ہے لیکن محدود وسائل کو سیاست کی نظر کرنا ضرم ہے نہیں وہ وسائل بھی ایسے دیکھیں ساری گورنمنٹ پچھلے جو پچاسی کے بعد سے ساری کولیشن گورنمنٹ رہی ہیں سوائے نینٹی سیون کی گورنمنٹ جو تھی اس کا انجام بار اکتوبر پہ ہوا تھا جی وہ بھی ایک انیچرل تھا دو تہائی پارلیمانی جمہوریت میں ایک انیچرل سیچویشن ہوتی ہے آؤٹکم بھی پھر اس کا انیچرل ہی ہوتا ہے